ون مین آرمی یہ ورڈ کسی کسی کے لیے بنا ہے اور شاید کسی کسی پہ سوٹ کرتا ہے جیسے کہ ہمارے لیڈر عمران خان پہ یہ ورڈ بالکل سوٹ کرتا ہے ون مین آرمی کیونکہ انہوں نے ہر فیلڈ میں خود کو پروف کی ہے صرف لیکنی وہ خود بھی ہارڈ ورکنگ ہے جس فیلڈ میں بھی وہ جاتے ہیں جس کام میں بھی وہ ہارڈ ڈالتے ہیں تو پھر وہ ہارڈ نہیں ہوتے چاہے جتنے بھی لوگ ان کو ڈسکریج کرنے والے ہوں کتنے بھی لوگ ان کو کرٹیس سائز کرنے والے ہوں یا ان کا ساتھ نہ دینے والے ہوں پھر بھی وہ ہر فیلڈ میں کھڑے ہمیں اکیلے ملتے ہیں اگر وہ کرکٹ کے فیلڈ میں تھے تو وہاں پہ بھی انہوں نے پاکستان کو چیمپین بنایا ہے اور برڈ کپ اپنے نام کیا 1992 میں پھر انہوں نے شوکت خانم ہسپیٹل جو اپنی والدہ کے نام پہ بنایا اس کے لئے انہوں نے جتنی سٹرگل کی یہ وہ جانتی ہے اور اس کے بعد جب انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی جس کو پروف کرنے میں جس کو کامیاب بنانے میں انہیں 22 ائر کا عرصہ لگا یہ عرصہ کوئی کم عرصہ نہیں ہے کوئی اور ہوتا تو شاید چھوڑ کے بھاگ چکا ہوتا لیکن انہوں نے یہ چیز پروف کروائی ہے نا کہ I am hard working and believe in Allah ان کا جو faith ہے وہ اللہ پہ بہت ہے وہ اللہ کو ہر چیز اللہ کے اس پہ لئے کے چلتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ میں کرتا ہوں وہ کہتے کہ اللہ کرتے ہیں اور جب انسان اس بات پہ آتا ہے تو واقعی اللہ ہی کرتے ہیں اور اولاد کے معاملے پہ بھی شاید وہ سب سے لگی ہیں کیونکہ ایک ہم سب نے خود دیکھا ہے یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے کسی کی ماں فوت ہوئی اور وہ لوگ ان کے ساتھ نہیں آئے کیوں نہیں آئے جی ہمیں آریسٹ کر لیا جائے گا اس خوف سے انہوں نے اپنی ماں کیا جنازہ اکیلے بھیج دیا اور ایک وہ بیٹے ہیں جو اپنے باپ کو مسئیبت میں دے کے پریشان دے کے اور سلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے وہاں سے آئے ہیں اور ان کی تو ماں بھی جن کے لیے تنقید کی جاتی تھی یہ فورنر ہے یہ ایسے یہ ایسے لیکن ان کی پرورش نے تو یہ پروف کر دیا کہ ان کی اولاد جو ہے وہ پاکستانی ہے اور وہ پاکستان کے لیے کتنی لائل ہے اور وہ کتنی زیادہ پاکستان کے بارے میں سوچ رکھتی ہیں کہ اپنے بیٹوں کو بھیجائے انہوں نے واقعی اور جس فیلڈ میں بھی عمران خان چھاب گئے ہیں انہوں نے یہ پروف کیا ہے کہ وہ سچے محبل وطن ہے وہ پاکستانی ہے جیسے کہ اقوام مہتحدہ میں ان کی ڈریسنگ ان کی سپیچ کرنے کا انداز اور ان کو سننے کے لیے لوگوں کا آنا اچھا گوڈ لسنر ہونا یہ سب باتیں انہوں نے پروف کی ہیں اور دوسری سائٹ پہ شہباز شریف صاحب جو کہ حالی میں اقوام مہتحدہ میں گئے تھے یہاں پہ ان کو چیئرز خالی پڑی ملی ہے اسی بات سے ہمیں ایک چیز کا تو اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ کون سچا لیڈر ہے کون ہمارا لیڈر ہے جو ہمارے لیے لڑ رہا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں ہمارے لیے لڑائی کر رہا ہے وہ ہماری ہر غلطی کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ہر ہر فیلڈ میں بات کر رہا ہے اگر حیضہ وزیراعظم دیکھا جائے تو انہوں نے پتا تھا کہ اگری کلچر جو ہے وہ پاکستان کی بیگ ہونے اور انہوں نے اگری کلچر کے لیے بہت کام کیا کوشش کی کہ سب صوبوں کو پروپر پانی دیا جائے ان کے لیے سیڈز اچھے سے اچھے آئیں فرٹیلائزر کی کمی نہ ہو جو چیز ایک اچھا وزیراعظم کر سکتا ہے انہوں نے کرنے کی کوشش کیے حالانکہ ان کے ساتھ والے جو بھی تھے انہوں نے بھی ان کا پروپر ساتھ نہیں دیا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی کوشش کو جاری رکھا ہے پھر انہوں نے کادیانی جو ہیں ان کی مسجد کو ان کی عبادتگاہ کو مسجد کہا جاتا تھا وہاں کی کریکشن کروائی ہے کہ وہاں لیکے لگا دیا جائے کہ یہ ان کی عبادتگاہ ہے نہ مسجد نہیں ہے ان کو مسجد نہیں کہا جا سکتا اس کے علاوہ پاکستان میں ہر بندہ پیپر میں پیپر ورک میں شور کر رہے ہیں کہ 2030 میں پاکستان سے پانی ختم ہو جائے گا پانی نہیں ہوگا ایسے ہوگا ویسے ہوگا ہم بھوکھیں مر جائیں گے ہم پیاسے مر جائیں گے زمین بنجر ہو جائے گے اور انہوں نے کتنے سیارے ڈیم بنانے کی کوشش کی بنانے بھی سٹارٹ کیے جو ہماری نام نیہاد گورنمنٹ ہے اس نے آنے کے بعد ان کو سٹاپ کیا اور ان پہ ہی کرپشن کا اعظام لگا کے ان پہ کیس بھی کیے کیا ہماری عوام یہی چاہتی ہے کہ ہم لوگ بس روتے پیٹتے ہی رہے جو ہمارے لئے اچھا کام کرتے ہیں ہم اسے بھی ایک سائٹ پہ ہٹا دیں اور پھر اب کیا فائدہ جب ان کو اتارا جا رہا تھا تب یہ کوششیں کرتے نا تب پتا چلتا پانچ سال گزرتے پیسہ ایسے ہی آ جاتا ہے الیکشنز پہ بہانے کے لئے وہ ہی پیسہ اگر عوام کی بہتری کے لئے لگایا جائے تو اچھا نہیں ہے جو نیا وزیریعظم آتا ہے پہلے والے جتنے پروڈجیکٹس ہوتے ہیں ان کو سٹاپ کر کے تو نئے سیرے سے پروڈجیکٹس سٹارٹ کیا جاتے ہیں تو خدا کے بندو تم لوگ کو کیوں نہیں سمجھاتی کہ وہ پیسہ ہمارا ہی ہوتا ہے وہ وزایا جاتا ہے جو پروڈجیکٹس سٹاپ کیا جاتے ہیں وہ یہاں کیا جاتے ہیں ان پر جو لگیوئے تقمینہ ہوتا ہے لاغت ہوتی ہے وہ تو واپس نہیں آتی ہے نئے سیرے سے وہ کونسے کام ہے وہ کونسا تیر ہے جو انہوں نے مارنا ہوتا ہے یہ پڑے لکھوں والی بات تو نہیں ہے اگر ہمیں قسمت نے کوئی پڑا لکھا انسان اور پھر سب سے بڑھ کر ایک گوڈ مسلم ہمارا لیڈر بن چکا ہے تو ہمارا نصیب سوار ہے تو اس کو سوارنے میں اپنی مدد کرو نہ کہ اپنے ہاتھوں سے خود ہی ہم بگاڑنے کے لیے آگے آگے آجائیں پلیز اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور لائک بھی کر دیں